جی ہلو دوستو میں ہوں کمر چھیما اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ساجد تار صاحب تار صاحب سب سے پہلے تو آپ کے بہت کا بہت شکریہ سر تار صاحب پاکستان کے انٹیریل منسٹر نے یہ کہا ہے کہ یہ جو دہشتگرد پاکستان پر حملہ کر رہے ہیں یہ بیسیکلی کیونکہ پاکستان ایسیو کی کانفرنس کروانے جا رہا ہے اکتوبر میں تو یہ بیسیکلی اس کے لیے اٹینشن ڈیورٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تار صاحب ہم اتنے کمزور ہیں کہ اب پوری خطے کے ممالک کے لیڈرشپ پاکستان آنا چاہتی ہے تو ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے دوسرا ایک کرنل کو اور ان کی فیملی کو ہوا کر لیا گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں تار صاحب پاکستان کی جو سیکیورٹی سیچویشن ہے یہ ہماری فورن پالیسی کو بھی اب بہت بڑی سطح متاثر کر رہی ہے چیمہ صاحب سب سے پہلے تو میں انٹیریئر منسٹر صاحب کو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا آپ کی جاب ڈسکرپشن ہے کہ پاکستان کو سیف رکھنا سکیور رکھنا جو باہر سے آ رہے ہوں اب آپ دنیا پہ کتنا عرصہ بلیم کرتے رہیں گے کبھی کہہ دیں گے سی آئی اے ہے مساد ہے راہ ہے اب لوگ تھنگ آ چکے ہیں لوگ سکون چاہتے ہیں آپ کبھی ٹی ٹی پی کو پاکستان کے اندر لاکے آباد کرتے ہیں کبھی اچھے طالبان برے طالبان کبھی فلان کبھی فلان آپ خدا رہا اس چیز سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے ورنہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اپنی کمزوریوں کو تسلیم کر لیں میرے خیال میں جب تک آپ اپنی غلطیوں کو اور کمزوری کو تسلیم نہیں کرتے آپ اس سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے چیمہ صاحب آج کا بلاغ میں دو قسم کے لوگوں کے نام کرنا چاہوں گا جو کہ دہشتگردی کے حوالے سے ہی ہے جو کہ اس ٹونٹی فرس سینجری میں دو ہزار چوبیس میں انسانیت کے مو پر تماشا ہے ایک شخص کا نام محبوب حسین ہے جو چھبیس اگست موسا خیل بلوچستان میں چھے بچوں کا باپ لیا سے تعلق صرف پنجابی ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کر ریا گیا ہے دوسرا میں آج ان لوگوں کے لیے بات کرنا چاہوں گا جن کو بنگلہ دیش میں ان کے فیت بیس یعنی کے ہندووں کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کی غلطی کیا ہے بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے ہیں وہی زبان بولتے ہیں وہی کپڑے پینتے ہیں لیکن ان کے فیت کی سزا دی جا رہی ہے ٹونٹی فرس سینجری کے اندر ٹونٹی فرس سینجری توہین انسانیت کی توہین ہے دو ہزار چوبیس کے اندر کسی کو اس کی اوریجن اس کی ایتنسٹی اور اس کے فیت بیس کے اوپر اگر اس کو مارا جائے میرے خیال میں انسانیت یہ ایک بہت 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 بلکہ بلکہ میں یہاں کہوں گا روہنگیا کے اندر بھی ہے روہنگیا مسلمانوں کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں آج کل نہیں وہاں پہ بھی ایک انسانیت سوز قسم کے واقعات جو ہیں وہاں پہ جنم لے رہے ہیں لیکن چیما صاحب میں آج اپنے دیکھنے والوں کو پندرہ پوائنٹس جو ہیں خاص کر کچھ پاکستان کے حوالے سے اور کچھ جو اس وقت انٹرنیشنل ارینہ میں جو کچھ پک رہا ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا ہمارے بالخصوص ریجن کے اندر میری مادر ملت کے خاص کر جس طرح ہم نے آپ نے شروع میں کہا ہے کہ لاچارگی اور بیچارگی نظر آ رہی ہے اور اس طرح قومیں یا کنٹریز چل نہیں پاتے میرا خیال میں چل تو ہم ویسے بھی نہیں رہے ہم رینگ ہی رہے ہیں چھتر سے چھتر سیمٹی سیکس یہ سیمٹی سیون ہیئر سے رہی رہے ہیں اور شرم ہمیں ابھی تک نہیں آتی دیکھیں شاید آنے والے دنوں میں کچھ آ جائے سب سے پہلے جو چیما صاحب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان جل رہا ہے آرمی آفیسر اس کے بھائی پولیس آفیسر کو اٹھا کے لئے جا چکے ہیں اور ان کی ویڈیو جو اس وقت مائرل ہے اس اسی محول کے اندر انڈیا نے اپنی سنمرین لانچ کر لی کر دی ہے اگنی گھات پہلے پہلی تو بات اس چیز پہ کروں گا آپ کے پڑوس کے اندر ہی یہ چیزیں ہو رہی ہیں یو ای کے ابودابی کے کنگ جو ہیں یو ای کے کنگ جو ہیں خاص کر وہ بھارت جانے کی تیاری کر رہے ہیں انہی سرکمسٹانسز کے اندر دیکھا جائے تو ساتھ ہی ہمارے کھلڑی اولمپک میں گئے ہیں وہاں سے تین کھلڑی اور فیزیو تھرپس بھاگ گئے ہیں اور انہوں نے پلوڈیکل اسائلم اپلائی کر دیا ہے جن کے نام جو ہیں وہ مرتضی یاکوب ہیں اتشام اسلم ہیں عبد الرامان ہیں یہ تینوں کی تینوں وہاں سے بھاگ کر ہالن میں جا کے انہوں نے پلوڈیکل اسائلم اپلائی کر لیا ہے میرا یہاں پہ خاص کر میں یہ کامیڈی دینا چاہوں گا خودارہ ایک تو کرکٹ کی آپ کی تاریخی شکست دس وکٹوں سے بنگلہ دیش کے ہارنے کے بعد میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ کرکٹ ٹیم کو ڈسسیمبل کر دیا جائے قوم کا خرچہ بچایا جائے اور یہ کرکٹ کا ڈراما بند کر دیا دوسرا کھلاڑی باہر نہ بھیجا کریں قوم کے خرچے پہ آپ ٹکٹ دے کر بھیجتے ہیں اور وہاں پہ اپلوڈیکل اسائلم اپلائی کرتے ہیں پہلے جاپان کے اندر آپ کی سوئمنٹ ٹیم گئی تھی وہاں کے کئی کھلاڑی بھی واپس نہیں ہے آپ اپنے ملک سے باہر جانے کی صلاحیت نہیں رکھتے پلیز کوشش کریں کہ قوم کا خون پسینے کے جو ٹکٹ آپ خریدتے ہیں آپ اس پہ اس سے استناب کریں تیسری اگلی بات چوتھا پوائنٹ جو میں اس پہ بولنا چاہوں گا خان صاحب مرشد پاک نے جہاں پہ تین ان کے تین دفعہ ان کا عاملہ چینج ہوا ہے وہ اپنا پیشنس لوز کرتے نظر آ رہے ہیں وہاں ایک پولیس والا ڈی ایس پی تھا اس کے ساتھ اگلے دن بدتمیزی کی حد تک گئے اور عدالت میں انہوں نے چار درخواستیں دی ہیں جس میں ایک درخواست یہ تھی کہ میرے بچوں کو مجھ سے بات نہیں کرائے دی جاتی تو جب ان سے پولیس والوں سے پوچھا جاج نے کہ اس کی بات کیوں نہیں کراتے انہوں نے کہا جی ہم بات کراتے ہیں ان کے بچے فون ہی نہیں اٹھاتے تیسرا اس سے آگے ہم چلیں گے جو خاص کر سیاسی اور جب دوسرے حالات دیکھے جا رہے ہیں ایک پرسو سے کل کل پرسو سے بڑی یہ خبر آ رہی ہے کہ انڈیا میں انڈیا کے اندر جو ٹرینوں کو ڈی ریل کرنے کے لیے ہمارے ایک فرطالع خوری صاحب ہیں انہوں نے ترخواست کی ہے کہ میرے جو سپورٹر بھارت کے اندر ہیں وہ انڈیا کی ٹرینوں کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کریں جو کہ میں اور ٹیلی گرام پر یہ خبر آئی ہے تشویشناک ہے فرطالع غوری صاحب کو فوراں پکڑنا چاہیے حرس کرنا چاہیے اس کی انویسٹیگیشن کرنے چاہیے کہ آپ کون ہوتے ہیں انڈیا کی ٹرینوں کو ڈی ریل کرنے کے لیے اپنے ملک پر پہلے توجہ دینے کی کوشش کریں یہ دور نہیں ہے کہ اب آپ کی بات سننے والے ٹرینوں کو ڈی ریل کریں گے اس سے آگے چلیں گے دہشت گھردی کے حوالے سے ایک بڑا اسی اسی انٹیریئر میسٹر صاحب کی جن کی آپ نے بات کی ہے آئی سے ہفتہ پہلے اسی انٹیریئر میسٹر نے بیان دیا تھا کہ بلوچستان کے حالات ایک ایسا ہے چوکی مار ہے ایک ایسا ہے چوکی مار ہے میری سمجھ سے باہر ایک ایسا ہے چوک کیا ہوتا ہے سٹیشن ہاؤس آفیسر ہوتا ہے ایک تھانے گا اور اسی ٹائپ کے ایسا ہے چو سے میرے جیسے کئی لوگ امریکہ میں بیٹھ کے بھی آئی ڈرتے ہیں پاکستان جانے سے ڈرتے ہیں اس کے پاس پجاب میں اتنی آن لیمیٹڈ پارز ہوتی ہیں کہ اوپر خدا ہوتا ہے نیچے ایسا ہے چو ہوتا ہے لیکن میں اپنے انٹیریئر میریسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ایسا ہے چو صرف پجاب کے اندر کیونکہ ہم لوگ جو ہیں بزدل قسم کے لوگ ہیں ہم پتھانوں کے سامنے لیٹ جانے والی قوم ہیں لیکن بلوچیوں کے لیے ایسا ہے چو کافی نہیں ہے آپ کو ان کی ہسٹری پڑھنی چاہیے آپ کو پتھانوں کی ہسٹری بھی پڑھنی چاہیے وہاں پہ ایسے چو کوئی کوئی ویلیو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں اگر ایسے چو کی ایک مار ہے تو آپ چاہیے اس پہ کوئی سٹپ لیں آپ کا آپ کا ایک فوجی لفٹنڈ اور ایک پولیس آفیسر کو ٹی ٹی پی لے جا چکی ہے اسی ایسے چو کو میرے خیال میں وہ لے گئے ساتھ جس کی آپ یہ بات کر رہے ہیں چیما صاحب اس سے آگے جو اسی اسی ٹاپ میں بات کریں گے کہ سٹیٹ کی کمزوری کے حالات یہ ہیں کہ جو آپ کا اگر ایسے چوہیے کورنر خالد عمیر ہے اور اس کے پولیس بھائی ایک اس کے بھائی جانے ہیں جو ایسے چوہیے پولیس کے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی مطالبات کو مان لیا جائے اور ہم خیریت سے ہیں خیریت مطلوب ہے آپ کی تو اس طرح کے بیان دے رہے ہیں وہ جو کہ اس وقت پوری ویڈیا سارا سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے پاکستان کے بدنامی کا باعث ہے لیکن میرے خیال میں ٹائم آ چکا ہے کہ آپ نے جو ٹی ٹی پی بلکہ اس وقت جو ٹی ٹی پی اگر بات کی جائے چیما صاحب تو ٹی ٹی ان کے کروز ریلیشنشپ تھے اسی گروپ کے ساتھ تو میرے خیال میں جو ماضی کی غلطیاں ہیں آپ ان کو بھی آج ریکنگائز کریں اکنالیج کریں اور دوسرا اگر بار بار دوسری دنیا کو ڈراتے ہیں کبھی کہتے ہیں ان کی ٹرینے ڈی ریل کریں گے اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اٹامیک پاور ہیں تو یہ جو ہمارے بھائی جان ٹی ٹی پی والے خچروں پہ پھیر رہے ہیں کھوتوں پہ پھیر رہے ہیں ان کا بھی کو حل نکالیں یہ آپ جتنی سٹیٹ آپ کی لاچار بیمار ہو چکی ہے ساری دنیا تماشاں دیکھ رہی ہے آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہوگی آپ کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے اور اب آپ انہوں نے اب آپ کو گھرے بان سے پکڑ لیا ہے ایک فوجی کو سرونگ کو علاقہ میرے خیال میں ان کے بھی مورنز ٹھیک نہیں ہیں ٹی ٹی پی والوں کے بھی کیونکہ یہ کرنل صاحب اپنے والد کی فوتیدگی پر کٹھے وہاں پہ گئے تھے اور ان کے بھائیوں کو اٹھا لیا گیا ہے اس کی ویڈیو بھی آ چکی ہے جس میں دو بندے کلاشن کوف لے کر جنازے میں کھڑے ہیں اور مو لپیٹے ہیں انہوں نے وہاں سے جب اغوا کیا ہے ان کے بھی مورنز ٹھیک نہیں ہیں اسلام کی ڈیفینیشن ان کی بھی پوری ٹھیک نہیں ہے کہ جنہوں نے ایک جنازے میں سے بندوں کو اغوا کر لیا لیکن اسلامی جمہوریہ جمہوریہ پاکستان میں آگے مزید ایک خبر جاں کے بتاؤں گا جس پہ میرے خود رانگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ کس طریقے سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر انسانیت سسکیاں لے رہی ہے شیما صاحب اس کے بعد آگے چلوں گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی جنگ اس وقت جاری ہے کہ یہ کرنٹ گورنمنٹ آگے مزید کس طرح بڑھ سکے گی منصور علی خان صاحب کا رستہ کس طرح روکا جائے گا یا تو انہیں فارق کر دیا جائے گا یا تئیس ججوں ججوں مزید جج ہائر کر لیے جائیں گے حکومت بچانے کے لیے اور یا پھر ہر ریٹائر ہونے والے کو تین تین سال کی ایکسٹینشن دے لی جائے گا اس وقت کئی خبریں ہیں جنرل فیض حمید صاحب پھر دوبارہ اس وقت خبروں میں ہیں ان کا خاص ملخصوص ان کا اور کرنر ریاقت صاحب کا نام بار بار لیا جا رہا ہے کس طریقے سے انہوں نے جو عزمہ حمید تھی عزمہ گل حمید تھی جو ان کی بچی تھی ان کے بسوں کو کاروبار کے اوپر کس طریقے سے وہ انوال ہوتے رہے ہیں کیا آکے اچھ کرتے رہے ہیں یہ سارا کچھ سامنے آ رہا ہے لیکن مزید اس کو آگے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے دیکھیں رول تو پاکستان کے پاکستان is a garrison state اس سے نکلنا کوئیتنا آسان نہیں ہوگا لیکن within the boundaries and lines اس وقت اگر دیکھا جائے جنرل فیض حمید کو واحد unlimited powers انجائے نہیں کرتے تھے ان سے پہلے بھی جو ان کے ان کے جو سامکہ لوگ تھے وہ بھی اسی طرح سے جنرل پاشا تھے زہر الاسلام تھے وہ بھی اسی طرح کے حرکات بھی کرتے رہے ہیں powers بھی انجائے کرتے رہے ہیں لیکن میرا خیال میں enough is enough you have to move forward with it اور اس پہ آج جو بالخصوص ان چیزوں پر توجہ دینا تو ضروری ہے کرنل لیاکت صاحب بڑے active رہے ہیں لیکن کرنل لیاکت صاحب کی duty لگانے چاہیے کہ وہ ٹی ٹی پی کو بھی سمع لیں کیوں کیوں نہیں کے دور کے اندر یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے شما صاحب اس سے آگے بڑھوں گا میں جو سب سے زیادہ پرشان کن بات ہے میرے لیے آج سب سے زیادہ پرشان کن برطانوی ہائے کمیشنر جین میریٹ نے جا کے نواز شریف صاحب سے اور اپنا اصل روح نواز شریف صاحب سے ملاقات کی اور اصل روح سوخ استعمال کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر ہاتھ ہولا رکھا جائے اور یہاں تب بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اسی جین میریٹ جو برطانوی ہائی کمیشنر ہے انہوں نے جنرل فیض صاحب کے ساتھ بھی ذرا ان کو بھی ریلیف دینے کے لیے ریکویس کی ہے جین میریٹ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کیا پاکستان آج بھی برٹش کالونی ہے میرے خیال میں تو کالونی ہے لیکن حیرانگی والی بات ہے شریف صاحب کہ جین میریٹ کا پاکستان کے انٹرنل معاملات کے اندر اس طرح کھلا انٹرفینرز کرنا آپ کی سٹیٹ کی کمزوری کی سب سے بڑی آپ کو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کیا ہیں ماضی کے اندر میں ایک بندے کا نام لینا چاہوں گا جو کہ لائل پور جو جس کے لائل جو جہاں پہ جب برٹش کالونی تھی ان کا ایک دفعہ پوتا مارک گرینٹ اس کا نام ہے اس کو سپیشل انوائی جو کہ پاکستان کے اندر ہائی کمیشنر رہ چکا تھا اس کو انوائی بنا کے بھیجا گیا تھا جنرل راہیل شریف کی ایکسٹینشن کے لیے تو برطانوی ابھی تک ہماری جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ آپ خود لندن بیس ہیں آپ کی ساری فائلیں آپ کے یہاں کی ایجنسیوں کے پاس بھی ہیں اور لندن کی ایجنسیوں کے پاس بھی ہیں ان کو پتہ ہے آپ کی اوقات کیا ہے تو میں بڑا شرمندہ ہوں پاکستان کو شای شرم نہ ہو لیکن مجھے واشنینٹ ڈی سی میں شرم آ رہی ہے کہ ہائی کمیشنر جین میریٹ وائی شیسو سو مچ ان لاغ بھی دمران خان وائی شی ہیسو بڑا بڑا پچیس کروڑ لوگوں کے لیے پاکستان کے بلڈش ایجنٹ جو کہ یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں جن کے بی بی بچیاں لندن جو لندن کی شاپنگ اور جو آج بھی لندن میں پڑھ رہے ہیں جو اس وقت بھی برطانوی دوسری کینیڈا بھی برطانوی کالونی ہے وہاں کے نوٹوں کے اوپر بھی ملک برطانیہ کی تصویر اور یہاں بھی جتنے آپ کے پاکستانی کرپٹ آ رہے ہیں ٹورنٹو میں یہ سارے کے سارے پڑیش ایجنٹ ہیں میں سمجھتا ہوں لیکن ان کے لیے ایک کھلا سوال ہے کہ چاہے مار گرانٹ آ کے ہمارے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے لیے سپیشل ٹرپ پر آئے چاہے جین ماریٹ جا کے نواز شریف سے کہے کہ امران خان کا کیا بنے گا اور جنرل حفیض حمید کریڑا ہے اس کو اس کا خیال رکھا جائے کیونکہ وہ بھی لگتا ہے کہ انہی کا ایجنٹ ہوگا چیما صاحب افسوس ہے جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے رکھا لیں اس سے آگے چیما صاحب ایک جو سنسلی خیز بات جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا پیچھلے تقریباً میں کچھ دنوں سے آپ کے ساتھ بلاگ نہیں کہا تھا کیونکہ آپ بس ٹرائبلنگیں دوبائی میں سے اور بزنس کے حوالے سے میں وہاں پہ گیا تھا اور کوشش کر رہا ہوں اپنی بزنس ایکسپینشن کیوں سے یہ کے اندر تو مجھے کئی دفعہ وہاں کئی پاکستان کی لوگوں نے بلکہ ایک پاکستانی نے مجھے کنوینس کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان میں بہت بڑی بہت زیادہ اپرچنیٹیز ہیں ہاں وہاں کیوں نہیں جاتے تو میں نے پھر وہی ان کو کہا کہ پاکستان پورا ایک sho کے مار ہے تو میں اس sho سے ڈرتا ہوں میں آئے سے 35-36 سال پہلے اسی sho سے ڈرتا یہاں آیا تھا اسی sho سے ایک کمنٹ تار صاحب کر دوں ایک سینیٹر صاحب نے کمنٹ کیا ہے منسٹر صاحب کو اس نے کہا آپ کہتے ہیں بلوچستان sho کی مار ہے وہ کچھے کے ڈاکوں کے پاس آپ کی بکتربند گاڑی ہیں وہ تو لے لے پہلے چیما صاحب اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا خاص کر میرے اگلی دو خبروں میں ان کا بھی حصہ تھا چیما صاحب خاص کر اچھا کچھے کے ڈاکوں کی میں بات کرتا ہوں میں نے بلکہ اس پہ بات کو نہیں سینیٹر صاحب کو بھی کہنا چاہتا ہوں اس وقت عمران ہاں کی پائیٹی کو صرف دو خطرات موجود ہیں سب سے پہلا خطرہ عرشد ندیم کا ہے کیونکہ وہ پاپولیریٹی کو اگلیٹ لیول پہ جا رہا ہے اور لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیاست میں آنا چاہیے ہو سکتا ہے اگلا پرائیم نیسٹر وہ دوسرا خطرہ ان کو کچھے کے ڈاکوں سے ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ وہ یوٹیوب پہ آ گئے ہیں چیما صاحب اور ان کے دس ہزار فالور ہو چکے ہیں کچھے کے ڈاکوں نے کہا ہے انہوں نے ہمیں کیوں نکالنا وہ چھوڑ ڈال رہے ہیں اس نے پنجاب سے کہ تم نے میرے سر کی قیمت کیوں رکھ دی ہے کچھے کے ڈاکوں اب سوشل میڈیا پہ آ چکے ہیں اور جو ان کے دس ہزار فالور ہیں ہیلپ لائن پہ کال کیتا ہے ہیلپ لائن پہ کال کیتی چیما صاحب اس نے بلکو ٹھیک لیکن چیما صاحب آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی ہے صرف اور صرف سوشل میڈیا کی پائٹی ہے ان کے حلکے تو موجود ہی نہیں ان کے حلکے کوئی نہیں ہیں نہ سیاست کا پتا ہے ان کو صرف یہ پتا ہے کہ آج عمران خان نے جلسے جو نیچر نوجی کرنا ہے صرف مجرہ سپیشلسٹ ہیں اور دوسرا کچھ نہیں ہے تو چیما صاحب در حقیقت یہ اب دوسرا تھریٹ جو آ چکی ہے کچھے کے ڈاکو ہیں اس وقت وہ بھی عمران کے علمے کے لیے بہت خطرہ بن چکے ہیں چیما صاحب آخری جو بات میں خاص کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حوالے سے کرنا چاہوں گا جو کہ مجھے جس نے بہت شاک دیا آج پاکستان بارشیں ہو رہی ہیں پاکستان مونسون کی آمد آمد ہے ایک تنظیم ہے نان پرافٹ جس کا نام ہے سجاک سنسار سجاک سنسار ماشوق برہمنی ان کے جو فاؤنڈر ہیں آج انہوں نے انکشاف کیا ہے جو خبر آج ڈان پہ آئی ہے اس کا نام تھا مونسون کی دلہنے مونسون کی دلہنے زلہ دادو کے اندر غربت اور اس بارش کی وجہ سے جب سے دوزار بائیس سے بارشوں پہ زور ہے سلاب کا زور ہے ہر سال مونسون میں چھوٹی عمر کی بچیاں جو ہیں پیسوں کے لیے شادیاں کی جاتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان 77 years کے بعد آج بھی مونسون کی دلہنے وہاں بن رہی ہیں اور وزیر اعلیٰ سندھ نے اور وہاں پہ کمیشنر نے نوٹس لیا ہے پنتالیس سال کی کم عمر بچیوں کی شادیوں کو روکا گیا ہوا یہ پنتالیس سو روکی گئی ہیں نا یہ سو صرف روکی گئی ہیں اور یہ سلسلہ چار سال سے چل رہا ہے جب سے فلانڈ آیا ہے چیما صاحب میں یہ دو چار اوپن کوئسٹن میں نے آج آپ کے سامنے رکھے ہیں اور میرے لیے بڑے بڑے پینفل تھے باتیں ان پہ کرنا خاص کر یہ مونسون کی دو رونوں کے بارے میں اور اس کے بعد خاص کر کہ پنجابیوں کی جن کے شناختی کٹ دے دیکھیں بلوچستان میں گولیاں ماری گئی ہیں اور دوسرا بنگلہ دش کے اندر جو ہندووں کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہی ہے تین چیزیں they are very dear to my heart I consider myself a half a human and this is not acceptable for me for my morals for my religious belief اور میرے خیال میں this is very painful this is very painful اگر آپ اس سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے میرا خیال میں آپ انسان کہلوانے کی آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ آپ نے آپ کو انسان دے کس طریقے سے آپ انڈر ایج بچی کے ساتھ شادی کرتے ہیں پیسے دے گا خریدتے ہیں اس کو what kind of human ego are what kind اور دوسرا کسی کو فیت بیس پر اس کو اس کو تکلیف پہنچانا پھر کسی کو پنجابی کرے گا گولی مارنی وہ جس کا میں نے نام لیا ہے محبوب حسین چھے بچوں کا باپ ہے چیما صاحب سارے انگور اور سیب کے بھوپاری تھے بلوچستان سے سیب اور انگور لینے گئے تھے محبوب حسین نے اپنے ساری جوہ پونجے لگا کے ایک ٹرک لیا تھا جس کا نام شاہ زور تھا جب گولیاں چلنی شروع ہوئے سارے لوگ بھاگنا شروع ہوئے تو محبوب حسین اپنے ٹرک کو نہیں چھوڑ رہا تھا کیونکہ اس کی سورس کا انکوری تھا سارے بھاگ گئے اس کو گولی سے مارا گیا ہے پھر اس کی نبز جیک کی گئی ہے زندہ کے مارے گئے چیما صاحب پھر وہاں سے جو بچے لوگ بھاگ کر گئے تھے وہاں سے دور جا کے کسی مسجد میں سائرات بیٹھ رہے ہیں تو اسے دن آرمینیا ان کو ریسکو کیا یہ پاکستان یہ پاکستان یہ پاکستان یہ پاکستان یہ پاکستان پھر میرے جیسے لوگ چھتی ساتھ پہلے جو بھاگ کر آیا ہیں وہ حق بجانہ پہ آئی ایم اپلوڈیکل ریفیوجی اندی ایو ایس پچیس کروڑ لوگ پلوڈیکل اسائلم آپ کی جو ہاکی ٹیم کے لوگ ہیں انہوں نے ٹھیک کیا ہے آپ پچیس کروڑ لوگ آپ حق دار ہیں پلوڈیکل اسائلم کی لیکن چلانے والے کدھر ہیں آپ کی سپریم کورٹ اس وقت مسلسل سیاسی کیسوں کے فیصلے سنا رہی ہے چھپن ہزار ستاون ہزار کیسیز ہیں انہوں نے مو ان سے دوسری طرف کیوں پھیر لی کیا بجائے اور خان صاحب روزانہ چیختے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کرتے ہیں آپ کو کون لے کر رہا تھا یہی لوگ لے کر رہے تھے کیا یہ ٹوپی ڈراما ہے پاکستان بننے کے کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں انسان بننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جیمہ صاحب بتا نہیں کیا بات کیا بات ہے کہ آپ نے انسانیت سے مو مو لی ہے انسانیت میں یہ نہیں کہوں گا کہ مذہب اسلام مذہب اسلام تو خیر جس کا نام ہی پیس ہو اس نے کیا آپ کو وائلنس سکھا نہیں ہے لیکن وہ تو ہمارے پی گریڈ سے بڑی چیز ہے لیکن آپ انسان ہی نہیں بننے کی کوشش کرتے جانور بھی اس طرح بھی نہیں کرتے جس طرح ہم کر رہے ہیں آج چیمہ صاحب میں آج بڑا دکھی تھا آج خاص کر رہے ہیں کچھ واقعات کی وجہ سے دکھی ہوں بھی وہ وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ دہشتگرد ہیں ہم ان کا بندوست کر لیں گے اس طرح کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں طرح صاحب ایک ذرا میں تھوڑا چاہتا ہوں آپ کا کمنٹ کریں اس وقت بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں وہ کلمبو میں کلمبو سیکیورٹی کونکلیو جو ہے اس کو فائنل شکل دے رہے ہیں جس میں بنگلہ دیش مالدیوز سیشلز اور انڈیا جو ہے یہ ایک نیا پیرلل گروپ کریئٹ کر رہے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں طرح صاحب کب تک پاکستان اس خطے کی آئیسولیشن کا شکار رہے گا دیکھیں ہم مانتے نہیں ہیں لیکن ہم آئیسولیشن کا شکار ہیں بھارت پیرلل انسٹیٹویشن کھڑے کیے جا رہے ہیں ایک بیمسٹیک ہے ایک یہ کلمبو سیکیورٹی کونکلیو ہے جس میں اور ہم جو ہیں نہ ہماری سارک چل رہی ہے ایسیو کو وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ خطے کی آئیسولیشن کا کب تک شکار رہیں گے کیسے دیکھتے ہیں چائنا تو ہمیں ریس کی اس طرح نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے شاید اس کو چیما صاحب دیکھیں آپ اس وقت اس چیز کا شکار رہیں گے جب تک آپ کے پاکستان کے اندر کوئی پاکستانی پیدا نہیں ہوتا جب تک پاکستان کا کوئی پاکستانی لیڈر نہیں پیدا ہوگا جس کے بچے جینا مرنا پاکستان کے ساتھ آج جو آپ کو چلا رہے ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں ان سب کے بچے باہر ہیں وہ تو دیکھیں نا آج میں افسوس کے ساتھ کہوں گا اس وقت آپ کے پشلے چیف جیسٹس کہاں ہیں جن کے اوپر کویسٹن مارک ہیں تھوڑا پتہ چلتا ہے خود ہی بتا دیکھیں تو ہی پاجن ناس جو تھے تو ان پھڑا لگے تو چل جو پلیس اور دوسرے جتنے آپ کے فراڈی ہیں اس وقت کہاں ہیں جن کے پاس اس وقت ایک سو پچاس بلین ڈالر لوٹ مارکہ ہے اکارڈن ٹو مفتہ اسماعیل وہ کہاں ہے زہرہ جب تک لوکل پاکستانی پیدا نہیں ہوگا آپ تب تک آپ you won't be able to survive you need one person who claim himself as a پاکستانی وہ کہے کہ میں پاکستانی ہوں میں جینا مرنا اس کے ساتھ ہے میں لندن نہیں بھاگ کر جاؤں گا تب آپ کا solution ہو جائے گا دوسرا چیما صاحب جو سری لنکا میں اندر جو ہو رہا ہے دیکھیں اس میں چیما صاحب چائنا اس وقت بہت بڑی threat ہے گھیرہ ڈال رہا ہے کہ آس پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا کو ایک تو چینی corruption چینیز کلچر کا حصہ ہے دوسرا جس طریقے سے corruption کے پیسے انہوں نے ناپال میں پھینکتے ہیں مال دیپ کے اندر پھینکتے ہیں اسی طریقے سے بنگلہ دیش میں بھی اس وقت یہی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر بھی وہی corruption کے پیسے وہ پھینکتے ہیں اور ہم لوگ لے لیتے ہیں اپنا national interest پیش دیتے ہیں that's what the biggest challenge ہے بھارت right now بھارت has to بھارت is stepping up پیسہ تو ان کے پاس بھی ہے اور انہوں نے پتا ہے کہ this is what the threat is coming تو میرے خیال میں وہ تو اپنا national interest protect کرتے ہیں آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا جس طریقے سے ڈاکٹر جے شنکر صاحب نے defend کی ہے پھر اپنا کہ ہم رشیہ سے تیل لیتے رہیں گے اپنا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا national interest ہے اس کے اندر پچھت ان کی آبادی کو سستہ تیل چاہیے ان کی اکانوی کو سستہ تیل چاہیے وہ جو اپنی اپنی foreign policy کے لیے balance کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں موڈی صاحب بھارت گئے ہیں رشیہ گئے ہیں ساتھ ہی یکرین گئے ہیں اس کے بعد جس طریقے سے راج رہا صاحب نے آ کے ادھر بھی relationship balance کرنے کی کوشش کی ہے defense contract دے کے وہ تو اپنا interest protect کرتے ہیں کیونکہ وہ بھارتی ہیں they are nationalist ان کے دیکھیں میرے نہیں خیال کہ راجناہ صاحب کے بچے لندن میں settle ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ موڈی صاحب کا تو کوئی میرے خیال میں villa یا بچے لندن میں ہیں ہی نہیں ان کے تو بچے ہی نہیں لیکن یہ ہے کہ چیما صاحب آپ کے اندر جب تک وہ لوگ nationalism پیدا نہیں ہوگا you will be able to survive آپ کا تو survival کا issue ہے اس وقت آپ کو دیکھیں چاروں طرف سے گہرے ہیں ایک طرف سے لوگو تو روزانہ گریبان آپ کے اپنے بچے آپ کے گریبان پکڑتے ہیں روزانہ تھپڑ مار رہے ہیں مسلسل آپ ایکسٹرنل انٹرنل آپ کے دونوں طرف سے حالات خراب ہیں ججوں کے آپ ان سے بچتے ہیں تو جالی گڑھے پہ آئے اندھیں چٹھے بارے جن دن ہوتے تو وڈے سارا پی ٹی گئے سارے بیٹھی آپ مجھے یہ دیکھیں اڈیالا جیل میں تین دفعہ عملہ کیوں چینج کرنا پڑا ہے کتنے کمزور ایک سو تیس آرٹیکل بندے نے اندر سے بیٹھ کے لکھ دی مسلسل تھرٹ ہے آپ کے لیے مسلسل اور سب سے کل بھی ایک آرٹیکل میں نے پڑھا کہ خان صاحب کو لایا گیا تھا سی پیک کو بند کرنے کے لیے انہوں نے ڈیلیور کیا اور اس وقت دیکھ لیں کتنا آسان ہے کہ صرف خان صاحب کو ساتھ لگا لیا جائے سارا کچھ انٹی پاکستان باجوا صاحب مسلسل کہتے رہے ہیں کہ فیف جنریشن وار اگلوں نے سکھ جنریشن وار کر کے دکھا دی آپ سکھ جنریشن وار فیفت تو بڑی دور کی بات سارا سوشل میڈیا آپ وہ بھی نہیں کنٹرول کر پا رہے آپ کبھی کہتے ہیں فائر وال لگانے کبھی یہ کرنے کبھی وہ کرنے یہ برطانیہ میں سب سے بڑی بات یہ کہتا ہوں میاں نواز شریف صاحب روکا جا رہے ہیں تم اس کو روکو تو ہم خانسہ پہ ایسانیاں کر دیں گے یہ کیوں نہیں کنڈیشن رکھتے تم ہمارے انٹرسٹ کو بچاؤ ہمارے نیشنل انٹرسٹ پاکستان کو دیکھو ہم تمہارے انٹرسٹ کو دیکھ لیں گے کیوں نہیں یہ کہنے کی طاقت رکھتے ہیں کیا بجائے وہ آپ کے لاہور سے آ کے وہ بندہ جس نے وہ بچیوں کے مرڈر کی پکڑ کے لے گئے ہیں وہ آپ کیوں نہیں پکڑ کے لارے وہاں سے لوگوں لندن میں بیٹھ کے سارا کچھ ہو رہا ہے آپ کی ساری اس وقت پی ٹی آئی کی سکھ جنریشن وار دو کنٹری سے چل رہی امریکہ سے اور لندن سے چل رہی آپ کیوں نہیں سکت رکھتے کہ وہاں جا کے ان کو کہیں کہ ہم لے کے آئیں ہمیں بھی دو ہمارے بندے ہم واپس لے کے جا رہے ہیں ہمارے لئے نیشنل تھلیٹ بن چکے ہیں سارا دن آرمی چیف کی تصویریں لگا لگا کے غدار غدار کہنے والے چیما صاحب ان کے خلاف کیوں نہیں آپ کچھ ایکشن لے سکتے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کینسر کی طرح یہ چیزیں پڑ گئیں فیف جنریشن وار بلکہ باجوا صاحب تو خود ہی اس چیز کے فاؤنڈر ہیں یہ سارا اس وقت جو فتنہ سارا کھڑا کیا گیا اب تو وہ اگلے لیول پہ جا چکا ہے تو سیاست نہیں اب تو عبادت ہیں وہ چیما صاحب جب آپ سیاست سے نکل کے جمہوریت کو چھوڑ کے عقیدت میں اپنے فیتھ پہ چلے جائیں اب وہ کہتے ہیں کہ خدا نہ صدیہ گلنگ کر رہے ہیں کہتے ہیں غلطی تکاری بھی سکتا نوز بل لیکن یہ یہ جو مرض ہے آپ کے سر چڑ چکا ہے اور آپ کو اس کو ڈیل کرنا ہوگا جنہوں نے اس کو بنایا تھا مرض کو یہ وہی ڈیل کر سکتے ہیں پاکستانیز جو ہیں میرے اور آپ جیسے لوگ ہمارے پی گریڈ سے بڑی چیز ہیں جنہوں نے یہ create کیا تھا فتنا جو اس وقت internal بھی آپ کی threat ہے external بھی ہے تی ٹی پی دیکھیں میں بلکہ کل ایک پڑ رہا تھا کسی جگہ میں ایک article پڑ رہا تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب واقعی مرشد پاک صحیح فرماتے ہیں کہ ان کے لئے assets تھے وہ اور تی ٹی پی کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ کہتے تھے وہ ٹی ٹی پی سپیشلیسٹ ہے واقعی یہ سپیشلیسٹ یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت جو ٹی ٹی پی کے سامنے کھل کے آ رہی ہیں ان کی چابیاں بھی فیض حمید صاحب کے پاس تھیں وہ ان کو پتا تھا کس طرح کرنا ہے لیکن یہ آپ کا internal problem ہے آپ کے اداروں کا establishment کیونکہ فیض حمید was part of establishment وہ میری طرح آپ کی طرح چیما صاحب وہ اللہ بھی نہیں سی ہو وہ he was a mastermind he was a mastermind he was very شاید تار صاحب امریکہ میں کیوں آ رہا ہے کیملا حریس کے بڑے انٹرویو آ رہے ہیں ڈونل ٹرم صاحب کہہ رہے ہیں بڑا بورنگ انٹرویو دی ہے انہوں نے کیسے دیکھتے ہیں نہیں چیما صاحب اس میں دکھ والی بات کی میں کر رہا چاہوں گا چیما صاحب کیملا حریس نے پہلا انٹرویو دیا ہے پہلا انٹرویو دیا ہے اور میں اس کو انٹرویو نہیں مانوں دکھ کے ساتھ کہوں گا ڈینہ بیش ہے میں بھی ان کے سامنے ایک دو دفعہ بیٹھ چکا ہوں ایک تو دکھ والی بات ہے چیلنج میں اس بات پہ کرتا ہوں کہ ارزانہ سی این این کھولیں تو وہ ڈیموکریٹ پائٹی کا ایک میڈیا کمپین پرابگنڈا سکیم لگتی اور یہ انٹرویو نہیں تھا یہ میڈیا کمپین کا حصہ تھا میڈیا کمپین کا حصہ تھا دکھ کے ساتھ اور چیما سب آج آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ہوگا کیا ہو کیا رہا سی این این ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس کو آپریٹ وہ کرے اتنی سٹرونگ ہو چکا ہے سی این این اور میرے خیال میں اگلا الیکشن بھی سی این این کا الیکشن ہوگا اگلی ڈیبیٹ آپ دیکھیے گا جس دن ڈیبیٹ ہوگی کیملا ہیریس کی اس ڈیبیٹ کے ختم ہونے کے بعد دو چیزیں سامنے آئیں گی فورا انہوں نے کہنا ہے کہ she has won the election اور ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک سو دفعہ جھوٹ بولا ہے اپنی ڈیبیٹ کے اندر this will be the headline on CNN this is what the election is going to be جس طرح ڈیزر سٹرونگ جنگ کے اندر میں سمجھتا ہوں وہ جنگ سی این این کی جنگ تھی وہاں سے سی این این کا آغاز ہوا تھا اور اختتام امریکہ کو تباہ کر کے ہوگا ملے خیال میں CNN کا آپ دیکھیں گے اور آج بھی چیما صاحب دکھوالی بات ہے کہ میڈیا انٹرپرائز جو کہ جمہوریت کی سب سے بڑی threat ہے پوری دنیا کے اندر یہاں نہیں ہے اس وقت سوشل میڈیا جس کو ڈانلڈ ٹرم صاحب ہمیشہ کہتے ہیں fake news fake news یہ fake news ہی جمہوریت کی کافن کے اندر آخری کیلیں لگائے گی میڈیا انٹرپرائز سر چڑھ کے بول رہا ہے امریکہ کے اندر انہوں اکارڈنگ ٹو سی این این کاملا ہیرس ہز وان دال ایکشن اور وہ مائنڈ بنا رہے ہیں مسلسل ان دس اس ویڈا امریکہ اس گوئی ان کی ڈیبیٹ جو تھی ان کا جو انٹریو تھا میں یہ بلکہ اوپن چیلنج یہ کرتا ہوں کے لیے آکے دیکھیں اس کو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ وزا میڈیا کمپین کا حصہ تھا دوسرا جو ایک ریسنٹ یہاں پہ ہو چکا ہے ڈانلڈ ٹرم صاحب کے اوپر مزید فرد جرم آئل کر دی گئی ہیں جو جیک سمیت ہیں انہوں نے جو سپیشل کاؤنسل ہیں انہوں نے کر دی ہے اور ان کے اوپر الزمات کیا ہے کہ انہوں نے دو ہزار بیس کے اندر الیکشنز کو چینج کرنے کے لیے اس کے ذرہ چینج کرنے کے لیے زور لگا ہے میرا ایک ہمبل question again to the people of this country the land of the free کہ چار سال کیوں نہیں آپ نے کیا یہ واقعہ تو دو ہزار بیس کا ہے الیکشن تو دو ہزار بیس کے تھے چار سال آپ نے کیوں آج کیوں ضروری تھا کہ فرد جرم آئد کی جائے آج جب کہ قوم آپ کا حق بنتا تھا اگر آج اگر ڈانلڈ ٹرم صاحب اس چیز کے واقعی ہی مجرم ہیں ملزم ہیں تو قوم کے سامنے بار بار ان چیزوں کو حقائق رکھے تاکہ ویلٹ کے اوپر ان کو وائٹ ہاؤس میں نہ لائے یہ حق تھا لیکن آج ان کے اوپر فرد جرم آئد کی گئی ہے دوبارہ اور this is what is happening in this country کہ جب department of justice become a tool of the sitting regime this is what happens اور میرے خیال میں democracy is taking the last breath اور اگر اس وقت اس سال balance نہ ہوا ہے سارا کچھ this will be the last fair and free election in this انہوں نے چھوڑ دی کہ میں election میں بیمار ہوں میں election نہیں لڑ سکتا تو سارے تین سال country کون چلاتا رہا ہے ایک تو بات یہ ہے دوسری سب سے بڑی بات یہ چیما صاحب کہوں گا کہ امریکہ کے اندر جو election ہے وہ state state matter ہوتے ہیں election laws apply کرتے ہیں ہر state کے اپنے الگ الگ اور اس کے اندر ایک آگلی چیز یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ لگائیں دی این سی ڈیموکریٹ نیشنل کنونشن کے اندر جانے کے لیے آپ کے پاس ہر ایک انسان کے پاس آئی ڈی ہونا ضروری تھی لیکن وال ڈالنے کے لیے آئی ڈی نہیں چاہیے اور اس کو روکنے والے کون ہیں ڈیموکریٹ ہیں تیسری بات یہ ہے چیما صاحب اس وقت جو 20 ملین illegal criminals invite کیے گئے ہیں یہاں پہ وہ ڈیموکریٹ پائٹی نے invite کیے ہیں وہ ٹرم صاحب نے نہیں کی تو چیما صاحب در حقیقت اور تیسرا اس وقت آپ کے جو سینیٹر ہیں نیو یورک کے چک شومر ریزولوشن پیش کر چکے ہیں کہ گرین کارڈ جو دیے جائیں اور اس گرین کارڈ کو پر voting lights دی جائیں یہ سارا ڈیموکریٹ پرابیوگنڈا ہے اتنا ڈالنے کل فنیا کل صبح دوبائی سے واپس لینڈ کیا ہوں تو نیشنز کیپٹل کا جو سب سے بڑا ائرپورٹ ہے ڈالس ائرپورٹ جب اس پہ میں لینڈ کر کے bathroom پہ گیا تھا تو نیچے سارا پانی leak ہو رہا تھا اتنا گندہ تھا مجھے لگ رہا تھا کہ میں شاید غلطی سے کسی third world country کے restroom کے اندر آ گیا ہوں اور ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں صاحب نے یہ نہیں کہ white house کو چلانا is a black job اب یہ this is what is going on وہ کہتے ہیں کہ white house کے اندر صرف black آدمی بیٹھے گا دوسرے کسی کو حق نہیں ہے why اگر تم black کو کرنا چاہتے تو پھر yellow کے در گئے ہیں جو مار رہی ہے سے لوگ ہیں white کے در گئے ہیں جو ابھی تک یہاں پہ majority پہ ہیں اور کسی نے اس پہ اتراز نہیں اٹھایا کہ this is a racial statement ہے Obama کو دے the media enterprise left wing جو ہیں اس وقت وہ تو دے ورشب Obama وہ تو کہتے ہیں یہ تو they cannot make mistakes چیما صاحب the country is basically is going to the gutter everybody knows it American knows most of 100 billion سے زیادہ Ukraine کو دینے کی وجہ کیا ہے اور جنگ امریکہ کی نہیں ہے جنگ وہ یورپ کی 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 کیونکہ کیونکہ یہ سارے لوٹو بار کاروے سارے industrial military industrial complex کے ایجینٹ ہیں سارے kickbacks لے رہے ہیں چیما صاحب افسوس کے ساتھ جس امریکہ کی سپری ویسی ترقی کی واجہ تھی check and balance system وہ نہیں ہے کریکٹر تھے اس میں اس میں امریکن پریزیڈنٹ جو ہوتے تھے ماضی کے اندر وہ جنگوں میں حصہ لے کے آتے تھے ان کا جو کی nationalism ہوتا تھا وہ test کیا جاتا آج وہ test نہیں کیا آپ کہا جاتا ہے white house is a black child white house is a black black دیکھتے تار ساب کیا ہوتا اگر لیکشن میں پرابلم ہو تو بتائیے کہ ہمارے پاس بڑے اچھے ہیں ہم لیکشن مینج مونج کر مرتانیہ دیکھیں اتنا سافت ہو رہا سکتا لیکشن ہوں کے لئے انہوں نے کرنا ہو کچھ ہوں سکتا سکتا سکتا